سورہ و شمس میں پروہدگان نے قسمیں کھائی و شمس و زہاہا قسم ہے سورج کی اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال کیا جائے والقمر ازا تلاہا قسم ہے چاند کی جب وہ بیلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے والنہار ازا جللاہا قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے واللیل ازا یخشاہا اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے والسماعے وما بناہا قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا والعرض وما تحاہا قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا والنفس وما سواہا اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا امدہ اور کتنا مضبوط رس بنایا فالحمہا فجورہا و تقوہا ہم نے اس نفس میں فضق و فجور اور عبادت و تقوہ دونوں صلائیتیں رکھی ہم نے اس نفس میں فضق و فجور کی صلائیت بھی رکھی عبادت اور تقوے کی صلائیت بھی رکھی قد افلحا منزق کہا وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کروا لے اور وہ قیامت میں زلیل ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے آرام سے سننا میں نے سورہ بلسر کا حوالہ یوں نہیں دیا دیکھو قسم ہے زمانے کی قسم ہے سورج کی قسم ہے چاند کی قسم ہے دن کی قسم ہے رات کی قسم ہے آسمان کی قسم ہے زمین کی قسم ہے نفس کی ٹھیک ہے نا صحیح دیکھو اگر میں قسم کھاؤں کہ اللہ کی قسم تو اس قسم کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ گواہ آئی ہے اصول سمجھنا بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجموعہ تمہید میں تھوڑا تھا وقت لینا چاہ رہا ہوں میں یہ جو قسم ہے نا یہ در حقیقت گواہی ہے اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب کبھی کبھی آپ نے دنیا میں سنا کہ فلا گنہگار کی قسم فلا مشرق کی قسم فلا کافی کی قسم قرآن کی قسم اللہ کی قسم بھئی یعنی وہ چیزیں جو بے عیب ہیں ان کی قسم کھائی جائے ٹھیک ہے نا تو پہلا اصول چیز بے عیب ہو جب قسم کھائی جائے گی یہ اصول سمجھ میں آگیا اور دوسرا اصول بتلا ہوں دیکھو اردو میں کہتے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم سیکھ رکے رہنا آپ کے سر عزیز کی قسم حجب بھئی آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں اس لئے کہ جتنا امپورٹنٹ سر ہے اتنی امپورٹنٹ ٹانگ جتنا اہم سر ہے اتنی اہم پاؤ بھی ہے تو پاؤ کے قسم کیوں نہیں کہا کہ نہیں پاؤ کے قسم نہیں قسم سر کی کیوں آرام سننا ابھی منزل تنہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا تو جو سب سے بلند ہو قسم اس کی کھائی جائے اور جو سب سے بے ہم لفی سکر تہم یا مہون حبیب تیری پوری زندگی کی قسم حبیب حبیب اللہ قسم کھا رہے محمد کی میرے محمد تیری پوری زندگی کی قسم تو محمد کی پوری زندگی پہ آئے بھائے جس کی زندگی پہ آئے وہ اس کی زندگی میں گفلت ہوگی نہ سہب ہوگا نہ نسیان ہوگا نہ ادھیان ہوگا